بھی کے وی لاؤگ سے مجھے معلوم ہوا کہ جو پرامیس لینڈ ہے وہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نہیں پہنچ سکے ان کا جو آل اسرائیل ہے وہ گئے تو ایک خاص مقام ہے جہاں سے انہوں نے کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ اس کا نظارہ کیا اور آپ نے کمپیر کیا ہے مختلف جو آسمانی کتابیں ان کے حوالے سے کہ وہ منظر جو آثینٹک ہے اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصاوی بنا ہوا ہے مشانی وہ کیا جگہ ہے سر وہ ماؤنٹ نیبو کے اوپر ہی ہے کہ جب وہ اس جگہ جہاں پہ چشمیں ہیں آپ وہاں پہ تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ وہی آئی تھی کہ آپ کا وقت ایک سو بیس سال آپ کی عمر ہو چکی تھی کہ آپ نہیں جا سکیں گے ہم آپ کو دکھا دیتی ہیں تو پھر وہ ماؤنٹ نیبو کے اوپر چڑے اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے پہلی اور آخری دفعہ ہولی لینڈ کو دیکھا اور اترے اور اتر کر پھر آپ کا انتقال ہو گیا اور ماؤنٹ نیبو کو یہاں پہ وہ جو ہے ایک اور کلیسہ ہے اوپر وہاں پہ خالی کور ان کی ہے حضرت موسیٰ سر یہ میری ایک اپنی ریسرچ ہے کیونکہ میں نے کچھ تھرڈ سنچری کے کچھ سفرنامے نکالے وہاں پہ ایک پریسٹ تھی خاتون پائلا وہ گئی تھی اس نے کہا تھا کہ جی اس چٹان اس پہاڑی کے اوپر ایک چرچ ہے اور اس چرچ میں پلپٹ کے سامنے قبر ہے جو کہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے تو یہ وہ آثنٹیکیشن ہے دوسری آثنٹیکیشن جو ہے وہ تورات میں اندھ ہے کہ موسیٰ ماؤنٹ نیبو پر فوت ہوئے تھے اور بیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ دستور ہے کہ نبیوں کا جنازہ نہیں اٹھتا وہ جس جگہ فوت ہوتے ہیں انہی جگہ وہیں با ان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس حساب سے میں نے کلکولیٹ کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جو حضرت موسیٰ کا پوسیبل متون ہو سکتی ہے وہ یا اس کے آس پاس کہیں کس سینٹ فرسسکن مانسٹری کے اندر جو حضرت موسیٰ کی قبر ہو سکتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اگر ہم واپس ایمازن آئے اور آپ کو وہاں پہ ایک نوجوان ملا تھا اور اسے آپ نے پوچھا تھا کہ کبھی تم شہر گئے تو اس کا کیا قصہ ہے صحیح ایمازن میں جب میں تھا وہاں میں جنگلوں میں رہا چار دن تو جیسے لوکل ایک اس کا نام تھا لونو وہ میرے چار دن اس نے مجھے جو جتنا دریائے ایمازن کی سہر فورسٹ کے اندر راہ کو لے کے گیا دن کو لے کے گیا چار دن میں اسے ایک بانڈ بھی بن گیا آخرے دن جب میں اسے رخصت ہونے لگا تو میں نے اسے کہا لونو تم کبھی شہر گئے ہو کہتا ہے ایک دفعہ گئے ہوں کہتا ہے ایک دفعہ گئے ہوں نیرس کونسا شہر ماناس ایک شہر اسا ہے ایم اے وہ بھی تقریبا دو ڈھائی سو کلومیٹر ہے وہاں سے تین سو شہر تو میں نے کہا تم کبھی شہر گئے ہو کہتا ہے زندگی میں ایک دفعہ گئے ہوں میں کہا شہر کیوں نہیں جاتے تو اس نے کہا کہ میں یہاں پیدا ہوا ہے امازون میں اور ساری عمر اس امازون کے جنگل میں رہا ہوں ہم رات کو یہاں شکار کرنے آتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک مکڑیاں سامپ بچوں یہاں پہ ہوتے ہیں اور میرے جسم پہ لا تعداد ان کے کارٹنے کے نشانات ہیں لیکن مجھے امازون میں کبھی ڈرنی لگا یہ میرا گھر ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ مکڑی ہے یہ سامپ ہے اس میں اتنا زہر ہے میں دور سے پیچان لیتا ہوں شہر میں میں نہیں پیچان سکتا کہ اس میں کتنا زہر ہے اس لئے میں شہر نہیں جاتا شہر کچھ فضا نہیں کہ یہاں پہ جو جانور کہلے ہیومن بیپ جو ہیں ان میں سے کون سا ان کا کیمو فلاش بہت اچھا ہے جرہیلہ ہے اور کون سا کہتے ہیں اس لئے میں شہر نہیں جاتا یا میں ہنڈل کر سکتا ہوں وہاں مجھے ہنڈل نہیں ہوتا ڈرک صاحب بہت رسوایا مجھے میں تو از فین آپ سے پوچھتا رہا آئندہ اگر ان شارٹ آپ بتائیں کہ کوئی آپ کی کتاب آنے والی ہو یا کسی اور سفر پر آپ نے مکرنا ہے سر میں نے ایک دوسری کتاب جو ہے دیوارے گریہ کے بعد یہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے ایڈیٹنگ کے مرائل میں ہے اس کا نام ہے تور بہت دور یہ کہاں کے بارے یہ مصر اردن اور یمن یمن میں وادی حدرموت جو کہ ارب کلچر کا ایک جہاں سے ارب کلچر جو ہے ڈیویلپ ہوا اور اس کے علاوہ اردن اور یہ مصر اور اس کا سفر نام ہے اور ملکل آخر میں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جو جو میں فیسنیٹ ہوا تھا آپ کے ویلان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی جو جی سر وہ درخت جس نے رسول پاک جب دس سال کی عمر میں کافرے کے ساتھ دمش جا رہے تھے وہ درخت واپ آج آپ پر سایہ کیا تھا وہ چار سو کلومیٹر میں واحد درخت اردن سعودی راپ و عراق کی سہرت پر آج بھی موجود ہے واحد ہرا برا درخت ہے اس کے آس پاس ایک گھاس کا تنکہ بھی موجود نہیں ہے اتنا لکو دو لیکن وہ درخت اسی طرح ہرا برا ہے اچھا آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کے کوئی اور درخت ہے کچھ نہیں گھاس بھی نہیں ہے سب سوائے اچھا اور اس کی نمو جو ہے اس کی جو افضائش ہو رہی ہے وہ نزی کی کوئی ایسا نشیب ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے پانی خود ہی جمع ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے وہاں سے وہ اپنی پوراک کشید کرتا ہے جب میں وہاں تھا آخری میں کنکلوٹ تو میں نے وہاں کے لوکل بددو آگئے چونکہ وہاں پہنچنا بھی ناممکنات میں سے ہے تو میں تھوڑی بہت عربی بول لیتا ہوں میں نے ان سے پوچھا اس کے بارے میں تو کہتے ہیں یہاں کی گورنمنٹ میں کیسے پوچھا؟ عربی سر میں عربی بول لیتا ہوں میں نے اسے پوچھا کہ یہ جو درخت ہے یہ اس کی جو نہیں عربی میں آپ نے کیا پوچھا نہیں سر ابھی تو عربی کہ یہ درخت جو ہے یہ اس کی جو آثنٹکیشن میں یہ پڑھ کے آئے ہیں اس کی کیا آثنٹکیشن ہے تو انہ نے کہا یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے 1989 میں اس کو افیشلی ریکنگنائز کیا ہے کہ یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں کہتا ہے لیکن ہم سنگیوں سے یہاں رہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ وہی درخت ہے گورنمنٹ نے اس کا نام رکھا ہے شجرت الرسول کیا؟ شجرت الرسول اچھا میں نے کہا آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے تو پھر اس نے جواب میں یہ جواب بتایا تھا جو آپ نے کہا ہے کہ we call it the last living صحابی آخری زندہ صحابی کیونکہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور یہ اب بھی زندہ ہے وہاں سے میری بھی خواہش میں ظاہر ہوئی کہ ظاہر ہے کہ ہم ان زمانوں میں نہیں تھے اور بہت سے لوگ جو عشق رسول میں مفتدہ ہیں ہر شخص ہے اس کی خواہش یہ ہوتی کہ کاش ہم ان زمانوں میں ہوتے لیکن جس طرح کہ آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک شجر ہے جو ان کا آخری صحابی ہے تو جی جاتا ہے کہ اس صحابی کے شاؤں میں کچھ میں بیٹھا جائے اور اپنے محبوب کو یاد کیا جائے بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ساؤت افریقہ سے اور اللہ کرے کہ یہ آنا جانا لگا رہے ہیں اور ہم آپ سے اسی قسم کی نادر معلومات بھی اخل کرتے رہے ہیں اور تاریخ کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو بھی کنفرم کرتے رہے ہیں رہے ہیں پہ بہت شکریہ ایسا ہے